موسیقی 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 پتہ اور پتر کے ساتھ سنگتی اچھی ہوتی ہے کیونکہ پتہ نہ آپ کو کبھی غلط باتیں سکھائے گا اور نہ بیٹا جو ہوتا ہے جو پتر ہوتا ہے وہ پتہ کے سامنے زیادہ بول نہیں سکتا ہے کیوں کیونکہ پرمیسر کا وچن کہتا ہے کہ پتہ اور پتر کے ساتھ سنگتی بہت اچھی ہوتی ہے پتہ چاہے تو اپنے بچے کو بہتر کر سکتا ہے اپنے بچے کو اپنے بچے کو سدھار سکتا ہے یہاں پہ ہم جان سکتے ہیں کہ ہم پرمیسور کے پریوار میں جن ملے چکے ہیں اور اب پریوار کے ایک واسطوک سدس کے سمان ہماری گھنشت سنگتی ہے یہ بات ہمیں یاد رکھنا ہے کیونکہ پرمیسور کا وچن کہتا ہے کہ ہم پرمیسور کے پریوار میں جن ملے چکے ہیں آج اس بات کو بہت گہرائی سے سمجھنا ہے بہت گہرائی سے آپ کو سیکھنا ہے بہت گہرائی سے آپ کو جاننے کی کوشی سے کرنا ہے کیونکہ پرمیسور کا وچن کہتا ہے آج آپ کے بچوں کے جیون میں سمجھ آئے ہیں تکلیپیں ہیں بیماریاں ہیں دکھ ہیں ڈپریسن ہے چنتہ ہے کہ نوکری ملے گی یا نہیں ملے گی یا پھر بہت ساری چنتہیں ایسی ہیں جو کمنٹ باکس میں آتی ہیں کہ سر ہم دعا کرتے ہیں پاشر جی ہم دعا کرتے ہیں کہ پراتنہ ہمارے جیون میں ہماری بیٹی کے لیے ایک اچھا لڑکہ ملے اور بیٹے کے لیے ایک اچھا لڑکی ملے کیونکہ پرمیسور کا وچن کہتا ہے پہلے تم پرمیسور کی سنتان ہو اور پرمیسور نے تمہیں چنا ہے کیونکہ پرمیسور کا وچن کہتا ہے ہم پرمیسور کے پریوار میں جنم لے چکے ہیں یہ یہ ہننا کہتا ہے تو ہم پرمیسور کی کیا آپ پریوار میں جنم نہیں لیں کیا آج ہم پرمیسور کے پاس نہیں ہیں آج ہیں تو پرمیسور اپنے پریوار میں کیا دھوک اور تکلیف کو دیکھ سکتا ہے کبھی بھی نہیں دیکھ سکتا ہے کیا آپ اپنے پریوار میں سوچیں آپ کے پاس ایک لڑکہ ایک لڑکی ہے یا ایک بیٹیا ہے آپ کے پاس کیا اس کو آپ دکھی دیکھنا چاہتے ہیں کیا اس کو پریشان ہونا دیکھنا چاہتے ہیں کبھی بھی نہیں آپ چاہیں گے کیوں کیونکہ آپ ان سے پریم کرتے ہیں اسی طریقے ہمارا پرمیشتر ہے جو آج پریم کرتا ہے لیکن آپ کو گھبرانا نہیں ہے آپ کو ڈرنا نہیں ہے اور نہ ہی آپ کو بھیبیت ہونا ہے کیونکہ ہمارا خدا کا وچن کہتا ہے کہ ہم ایک سدش واسطوک سدش بن چکے ہیں ایک گھنیشت ہماری سنگتی ہے پرمیشر کے پریبار میں اسی طریقے ہم دیکھتے ہیں جب وچن لکھا ہوا ہے پہلا کرنتیوں ادھیا ایک اور نو میں تم کو اپنے پتر ہمارے پرمیشور مسیح کی سنگتی میں بھولایا ہے مول بھوت یدی ہم پکار کر کے سنگتی کی ہے بلیدان یا سیوہ نہیں پرمیشور کا وچن کہتا ہے پرمیشور کا وچن کہتا ہے کہ ہم نے بلیدان یا سیوہ کر کے نہیں سنگتی بھولائی ہے پرمیشور آپ کو اپنا بلیدان دیا ہے پرمیشور نے اپنا بلیدان دیا ہے تاکہ ہم سب لوگوں کو پرمیشور نے بولایا ہے اسو مسیح کے نام سے آلیلویہ آج بیماریاں دور ہوں گی تیشو مسیح کے نام سے آج آپ کی گھر میں سمسیح آئے جائیں گی تیشو مسیح کے نام سے آج آپ کی گھر میں کسی بھی پرکار کی سمسیح ہو کسی بھی پرکار کا درد ہو کسی پرکار کی بیماریاں آپ کے جیون میں کیوں نہ ہو خدا کا وچن کہتا ہے کہ تم دھائر رکھو بسواس رکھو میں تمہاری جندگی میں ہر ایک ایک گھٹی اور کمی کو پورا کروں گا اسی لئے سنگی جو ہمارا سنگتی ہوتا ہے مجیہوں کے ساتھ ہونا چاہیے جس طریقے سے پہلا یحنہ دہا ایک اور تین اور ساتھ کے دوارہ یہاں پہ درسایا گیا ہے پیرتوں کے اور سشوں کے اور بسواسیوں کے ساتھ سنگتی ہمارا ہونا چاہیے کس کے ساتھ پیرتوں کے ساتھ جو آپ کو سندیج دیتے ہیں سشوں کے ساتھ جو آپ کو سمجھاتے اور سمجھاتے ہیں بتاتے ہیں اور بسواسیوں کے ساتھ جو بیٹ کر کے آپ پرمیسر کی باتوں کو کرتے ہیں ان کے ساتھ ہماری سنگتی ہونی چاہیے نہیں تو آج ہم اپنے جیون میں کچھ نہیں کر سکتے ہیں اس بات کو ہم بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں مسیحوں کو اکٹھا ہونا آپس میں بات چیت کرنا اکٹھے پراتھنا کرنا اکٹھے گید گانا اکٹھے ہسنا اکٹھے رونا اکٹھے ساتھ ہی رہنا یہ پری لگتا ہے حالیلویہ پرمیسر نے بہت بڑی بڑی باتیں کی ہیں آج آپ کے جیون کے لیے اپنے گھر کے لیے اپنے پریبار کے لیے ان باتوں کو سوچئے آج بھلے آپ غلط کار کرنے لیکن اپنے بچوں کو نہ کرنے دیں آپ اپنے کو سدھاریے اپنے بچوں کو سدھاریے اپنے گھر کو سدھاریے کیونکہ پرمیسر کا وچن کہتا ہے پرمیسر کا وچن کہتا ہے کہ سنگتی آپ کی ہونی چاہیے بسواسیوں کے ساتھ پیرتوں کے ساتھ اور جس طریقے سشوں کے ساتھ اور یہ سنگتی ہونی چاہیے اور اب یدی آپ کے جیون میں پراتنا کرنا ہے تو آپ اکٹھا ہو کر کے پراتنا کریے آپ اس میں بات چیت کرنا ہے تھی اکٹھا ہو کر کے بات کریے آپ اس میں آپ کو گیت گانا ہے بھجن گانا ہے تھی اکٹھا کر کے گائیے اور ہسنا ہے یدی رونا ہے تو آپ سب لوگ اگٹھے ہو کر کے کیونکہ آپ ایک پرمیشور کی سنتان ہیں اور پرمیشور کے پریوار میں آپ نے جن ملیا ہے حالیلویہ بھنواد ایشو کیونکہ ہمارا ایشو مسی جو ہے وہ ہمیں سامرد دیتا ہے اور یہ پرمیشور کو پری لگتا ہے کیوں لگتا ہے کیونکہ جانتا ہے یہ دن کے جیون میں دکھ آیا ہے تو یہ سب لوگ اگٹھا ہو کر کے روتے ہیں آج یہ دن کے جیون میں آج خوشی آئی ہیں اپنے پریوار کے ساتھ سب لوگ خوش ہیں یہ دیئے یہ پراتھنا کرتے ہیں ٹکٹھے ہو کر کے پراتھنا کرتے ہیں حالیلویہ یہ بات ہمیں ہمیسہ یاد رکھنا ہے کیونکہ پرمیشور نے ہم سے پریم کیا ہے حالیلویہ آج ہم بہت ساری باتوں سے ناراج ہیں بہت ساری باتوں سے ہم آج تکلیفوں کو سہ رہے ہیں بہت ساری باتوں کے کارنڈ ہی آج ہم اپنی جندگی پریسانیوں کو اٹھا رہے ہیں لیکن پرمیشور کا وچن کہتا ہے کہ ہے میرے بیٹے اور بیٹیوں تم آپس میں بات چیت کرو آپس میں بیٹھو آپس میں ہسنا اٹھنا بیٹھنا یہ سب بستوازیوں کے ساتھ ہونا چاہیے سشوں کے ساتھ ہونا چاہیے پیرتوں کے ساتھ ہونا چاہیے پاکشور کے ساتھ ہونا چاہیے آج آپ کو بیٹھنا ہوگا کیونکہ آپ وچن نہیں سیکھتے ہیں وچان آپ پراتھنا کرنے کے لئے آپ کے پاس سمیں کہاں ہے کیونکہ پرمیشور کا وچن کہتا ہے جب تم اپنے جیون سے سمیں نہیں نکال سکتے ہو تو پرمیشور کا وچن کہتا ہے کہ میں تمہارے جیون میں کام کروں گا میں تمہیں آسیز دوں گا تم کیوں چنتہ کرتے ہو میں تمہیں تھوڑا بہت نہیں بہت آسیز دوں گا بہت برکت دوں گا جب آج ہمارا پرمیشور یہ کہتا ہے تو آج ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے کہ آج ہمارا خدا ہماری زندگی میں کام کرنے کے لیے آیا ہے مسیحوں کو اکٹھا ہو کر کے پربو کے ویسے میں بولنا اور پرمپراک جس طریقہ نبھاؤک اور ساچیوں کو ایک دوسرے سے بتانا پری لگتا ہے یہ پرمیسر کو بہت اچھا لگتا ہے پرسپر جس طریقے سے ہم ایک دوسرے کو پرساہن کرتے ہیں ایک دوسرے کو موٹیویٹ کرتے ہیں اور بل دینے کے لیے ہمیں ایسی سنگتی کیا سکتا ہوتی ہے آج جو دی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں آج جن کے گھر میں چنتائیں ہیں جیسے آپ سوچتے ہیں کہ میرے بیٹے کو نوکری نہیں ملی یا میرے بیٹے کو نوکری نہیں ملی ہے آج وہ اداس ہیں آج وہ بہت ساری چنتاؤں میں پڑے ہوئے ہیں تو آپ کا کرتب ہے کہ آپ اسے پرساہن دیں آپ اسے موٹیویٹ کریں کیونکہ یہ پرمیسر کو پری لگتا ہے کسی کو اداس مت رکھنا چاہے وہ آپ کی بیٹی ہو آپ کے بچے ہو آپ کے پڑوں سے تو آپ کی جیون میں ہر ایک گھٹی اور کمی کو پورا کرنے والا وہ سروشکتیمان پرمیسر ہے آپ کو پراتنا انتیمت کرنا ہے کہ خدا بند آپ کے جیون میں آپ کو ہر ایک پرکار کیا ہو سکتا کو پورا کرنے والا وہ سروشکتیمان پرمیسر ہے اسی لئے پرمیسر نے کہا الگ رہنے والے مسیحی اکل گرست ہو کر کے اپنی آتمکتہ کو کھو بیٹھتا ہے پرمیسر کوشن کہتا ہے کیونکہ جب وہ اکیلا بیٹھے گا اس کے من میں بہت سارے برے بیچار آئیں گے اچھے بھی بیچار آئیں گے لیکن اس کو اچھے بیچار نہیں ہے سمجھ میں آئیں گے اور برے بہت اچھے لگیں گے کیونکہ یہ پرمیسر کا بچن کہتا ہے وہ اکل گرست ہو جائے گا کیا ہو جائے گا اکل گرست اکل گرست کا مطلب ہے کہ وہ اپنے جیون میں بہت ساری ایسی سمجھیاں کو لا لے گا جو وہ خود نہیں سمجھتا ہے کہ میری جیگن میں کیا ہو رہا ہے کیا پریشانیاں کیا دکھتے ہیں میں کیوں اتنا پریشانوں میں کیوں روتا ہوں بہت ساری باتیں ہوں گے آپ کے جیون میں لیکن پرمیسر کا بچن کہتا ہے یاد رکھئے آپ کو رونا ہے اکٹھے ہو کر کے رونا ہے آپ کو ہسنا ہے اکٹھے ہس کے اکٹھے بیٹھئے اور ہسئے لیکن پرمیسر کا بچن کہتا ہے نہیں آج تو موبائل آ گیا ہے انٹرنیٹ کا سمجھ آ گیا ہے سب اپنے گھروں میں اکیلے کے لئے بیٹھ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں وہ چیزیں چھوڑیے ایک سمجھ کے لئے پرمیسر کے وچن کے اور بیٹھئے اور باتیں کریے کہ پرمیسر نے کہا ہے اسو مسینی یہ کہا ہے پرمیسر کوچن یہ کہتا ہے آج ہمارے پاس سمجھ نہیں ہے بیٹھنے کے لئے اپنے بیٹی کے پاس بھی بیٹھنے کے لئے سمجھ نہیں ہے اس کی مر کی باتوں کو سنیں آج اس پیتا کے پاس بھی سمجھ نہیں ہے کہ وہ اپنے بچے کے ساتھ بیٹھ کر کے اپنے پریوار کے ساتھ بیٹھ کر کے وارت اللہ آپ کریں باتیں کریں سمجھ بلکل نہیں ہے کیونکہ آج ہم بہت بیجی ہو چکے ہیں موبائل لے لیتے ہیں اپنے کمرے میں چلے جاتے ہیں وہاں پہ دن بھر لگے رہتے ہیں کیا ہوگا اس سے گلت گلت نیتیاں آئیں گے آپ کی زیون میں گلت بیچار آئیں گے گلت سوچ آئے گی چاہے وہ آپ کے بیٹی ہو چاہے آپ کے بچے ہو چاہے آپ کے گھر میں پریوار میں کوئی بھی سدش ہو چاہے خود آپ کیوں نہ ہو یہ بات کو یاد رکھیں کہ پرمیشن نے کہا ہے تم سب اکٹھے رہو پرمیشن کبچن کہتا ہے پہلے بائیبل پڑھیں اور پراتنا میں پرمیشن مسیح کے سنگتی کو پرابت کیجئے اور تب ان کے دوسرے ایک پتر پتریوں کے سنگتی کے کھوچیے اور سند جس طریقے سنگتی سند کے مکھ منڈل پر آگمتی ہوتی ہے جس طریقے پرمیشن کا وچن کہتا ہے آلیلویہ آج ہمارا پرمیشن کا وچن کہتا ہے کہ پتر اور پتریوں کی سنگتی کی کھوچ کیجئے آج آپ کے بچے کہاں ہیں کیا آپ نے پوچھا جو آج میری بہنے ہیں کیا کہ بھی آپ نے اپنے بیٹیوں کو پوچھا کہ بیٹی تم کہاں جاتی ہو کیا کرتی ہو کیسے پراتنہ کرتی ہو کیا اسو مسیح پر بشواس کرتی ہو آج جتنے بچے ہیں آج جتنے مسیح بھائی بہن ہیں آج وہ اپنے آپ سے سوال کریں آج وہ پوچھیں کیا ان کا پتہ آتا ہے ان کے موبائل دے دیتا ہے کلو بیٹا جاؤ گیم کھیلو کیوں انہیں گیم کھیلنے کے لیے آپ نے سنسار ملایا ہے پرمیشن نے آپ کو دیا ہے کیوجنا اسے پورا کرنے کے لیے اچھی پڑھائی اچھا سچھا اچھا گیان اچھے بدھی اچھی ہر ایک چیزیں آپ دینا چاہتے ہیں تو آپ بری چیزیں کیوں دیتے ہیں سنسار میں جو چیز ہیں اس کے ہر ایک دو پہلو ہوتے ہیں انٹرنیٹ آپ کے پاس ہے تو میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے پرمیشن گوچن کہتا ہے ہر ایک چیز اچھے کے لیے ہوتا ہے لیکن اس میں کمیاں بھی ہوتی ہیں ہالیلویہ اس میں غلط بھی ہوتا ہے اسی لیے جو بھی استعمال کریں جو بھی یوج کریں وہ اچھے کے لیے کریں وہ پرمیشن کے لیے یوج کریں لیکن یہ پرمیشن کو جو اچھا لگتا ہے یعنیٹی وہ آپ کرنا شروع کر دیں گے تو آپ کے جیون میں ہر ایک پرکار کی پریشانیاں ہر پرکار کی سمجھیاں آپ کے جیون میں نیویدن کرنا چاہوں گا آپ سے نمبر اور نیویدن ہیں کہ آپ ہماری کلیشیاں کو جیدہ جیدہ سپورٹ کریں جیدہ جیدہ اس شینل کو سسکرائب کریں اور جیدہ جیدہ لوگوں تک سیار کریں تاکہ اور لوگ پرمیشن کی مہمہ ہو سکے اور پرمیشن کا دھنواد ہو سکے اور لوگوں کی جیون میں پرمیشن کار کر سکے اور اس کے جیون میں ہر پرکار کی بیماریاں ہر پرکار کی چنتہ ہر پرکار کی ٹینسن ہر پرکار کی جو آج اس کے جیون میں اس کے من میں چل رہا ہے وہ سب ختم ہو سکی سمسی کے نام سے ہالیلویہ ہالیلویہ آئیے رات نہ کرتے ہیں اپنے آنکھوں کو بند کریں جدیہ آپ کے کسی بھی پریوار میں کوئی بھی بیمار ہے اس پر ہاتھ رکھیں خدا اسے آسیز دینے جا رہا ہے اسے چنگا کرنے جا رہا ہے آپ کی مہمہ کرتے ہیں آپ کا دھنواد کرتے ہیں پتا پرمیشر اس اندر سے سمیں کے لئے کہ آپ نے ہمیں جیون اور سوانس دے اس کے لئے بہت بہت دل سے دھنواد کرتے ہیں ہالیلویہ ہالیلویہ دھنوادیشو دھنوادیشو پرگواب کی ستی ہو آپ کی مہمہ ہو آپ کی بڑائی کرتے ہیں آپ کی ستی کرتے ہیں آپ کی پرسنسہ کرتے ہیں کہ پتا پرمیشر آپ نے ہمیں سرچت رکھا آپ نے میرے بیٹے اور بیٹےوں کو آپ نے میرے گھر پریبار کو سبی کو سرچت رکھا اس کے لئے بہت بہت دل سے دھنواد کرتا ہوں پیتا پرمیسر آلیلویا دھنوادشو رب آپ کی ستی ہو آپ کی مہمہ ہو آپ کی بڑائی ہو پیتا پرمیسر اس اندر سے سمیہ کے لئے جو آپ کی بیٹے اور بیٹے آپ رات نہ کر رہے ہیں پیتا پرمیسر آج ان کی زندگی کو چھونے والے آپ ہے پیتا پرمیسر ان کی ہر ایک تکلیپوں کو ہر ایک پرکار کی بیماریوں کو ہر پرکار کی سمجھاوں کو ہر پرکار کی دکھ کو ہر پرکار کی مصیبت کو دیکھنے والے آپ ہے پیتا پرمیسر اور انہیں چھوڑانے والے آپ ہے پیتا پرمیسر آلیلویا آلیلویا دھنوادشو دھنوادشو پرگواب کی ستی ہو میرے پریب حوینو جتنے لوگ آج پراتنا کو سن رہے ہیں جتنے لوگ پراتنا کو کر رہے ہیں اپنے آنکھوں کو بند رکھیں اپنے آنکھوں کو بند رکھیں لیکن پرمی سر آپ کو واسط کرنے جا رہا ہے آپ کو چھونے جا رہا پوپیت راتما کے دورہ آپ کے بچوں کو دیکھنے جا رہا ہے آپ کو جعان و بدی اور سمجھ دینے جا رہا ہے آپ کے بچوں کو جیون میں جو ضرورت ہے اس کو پورا کرنے والا وہ سروس اکتیمان پرمی سر ہے آج آپ کے بچے پڑھائی نہیں کرتے ہیں آج آپ کے بچے پڑھتے نہیں ہیں آج آپ کے بچے آپ کی باتوں کو نہیں مانتے ہیں پرمی سر کا وچن کہتا ہے اس کے لئے پرات نہ کر اس کے لئے ونتے کر کیونکہ وہ سیطانی طاقت ان کے ہر پرکار کے نسوں کے لطمے لگا کر کے آج اسے بھٹکا دیا ہے آج وہ آپ کے بچے نسے کرتے ہیں کسی بچیز کا سیون کرتے ہیں تو پرمی سر کا وچن کہتا ہے اس کے لئے پرات نہ کر اس کے لئے ونتے کر آج اس کا جیون میں جو بھی وہ کام کر رہا ہے اس میں سفلتا نہیں مل رہی ہے لیکن پرمیشنر آپ کو واجات کرنے جا رہا ہے آج آپ کے جیون سے ہر پرکار کی سمجھانوں کو نپٹارہ کرے گا وہ پرمیشنر واجات کرنے جا رہا ہے اس مسیح کے نام سے ہالیلویہ ہالیلویہ ہندنیم آب جیجس ہندنیم آب جیجس اس مسیح کے نام سے ہم آگیاں دیتے ہیں آج اتنے آپ کے بچے آپ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں پراتما کو سن رہے ہیں پتا پرمیشنر آج وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے آپ کا حردے سے دھنوات کرتے ہیں آپ نے پویتر مندر میں رہ کر کے پتا پرمیشنر ان کے جیون میں کام کرنے والے آپ پتا پرمیشنر ہالیلویہ ہندنواتی شد ہندنواتی شد بھباب کی ستی ہو چھو پتا پرمیشنر جو آج آپ کے بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں پتا پرمیشنر اپنے پیروں کو لے کر کے آج چنتے تھے اپنے گھٹنوں کو لے کر کے چنتے تھے اپنے ہڈیوں کو لے کر کے چنتے تھے آج جو فیکچر ہو چکے ہیں آج ان کے ہڈیاں ٹوٹ چکی ہیں جڑے اس مسیح کے نام سے آگے دیتے ہیں ہر پرکار کی سیطانی طاقت کو نکلے انسی گھر سے ہر پرکار کی کرجے سے جو دبے ہوئے ہیں آج مسیح بھائی وہن جو رو رہے ہیں جن کے آنسو بہر ہیں پتا پرمیشنر آج ان کے ہر پرکار کی کرجوں کی راستہ دے پتا پرمیشنر جو آج ان کے اوپر بہت زیادہ بوجھ لجتو کا ہے پتا پرمیشنر سنسارک روپ سے پتا پرمیشنر آج ہر ایک کاموں کو پرمیشنر کے پرتیز سماح پیت کریں کیونکہ پرمیشنر آپ کی جیمن کو چھونے والا وہ سروش شکتیمان پرمیشنر ہے آلیلویہ 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 دھنوادیشو دھنوادیشو پرباک کی ستی ہو ہم دھنواد کرتے ہیں پرمیشنر کہ آج ہر ایک مسیح بھائی بہنوں کو آجات کرنے والے ہیں وہ ہر پرکار کے سراب کے بندھن سے وہ ہر پرکار کے کرجوں سے وہ ہر پرکار کے مسیبتیں گھڑی سے دعا جن کے جیمن میں آنے والی ہیں اسو مسیح کے نام سے ہم آگے دیتے ہیں کیونکہ پرمیشنر مسیح نے کہا ہے کہ تم پبیتر آتما کے دوارہ میرے نام سے پراتن کر کے آگے دیو وہ ہر پرکار کی سیطانی طاقت نکل جائے گی اسو مسیح کے نام سے میرے پرکار بھائی بہنوں آپ کو بھروسہ رکھنا ہے آپ کو بسواس رکھنا ہے آپ اپنی ہمت کو مت ٹوٹنا کیونکہ پرمیشنر آپ کو آجات کرنے جا رہا ہے آپ کو ہر پرکار کی مسیبت سے بچانے جا رہا ہے ہر پرکار کی سنسار کی دکھ اور تیچنطاؤں سے بچانے جا رہا ہے آلیلویہ 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 دھنوادشو پربو کا دھنواد کریں اپنے موں سے بولیں کہ اے پرمیشنر اے سرشتی کے کرتا اے جیون دینے والے پرمیشنر اے منشوں کو بنانے والے پرمیشنر اے سنسار کو برمہال کو رچنے والے پرمیشنر ہم آپ کا دھنواد کرتے ہیں آپ کی مہمہ کرتے ہیں آپ کی ستھتی کرتے ہیں پرمیشنر کہ جس طریقے آپ نے دانگل جیون نے کام کیا جس طریقے سداؤت کے جیون میں کام کیا جس طریقے سلیوان کے جیون نے کام کیا اس طریقے سور کی راجہ کے آپ نے جان بودھی ہو سمجھ دی پیتا پرمیشر اسی طریقے آج ہر ایک وقتی کے جیون کو آپ چھونے والے ہیں اس طریقے دانیل کو آپ نے بچایا تھا پیتا پرمیشر آپ کے بھٹی سے سیر کی مانگ سے انہیک پرکار کی مصیبتوں سے انہیک پرکار کی سنکٹوں سے اسے بچا کرنے والے آپ پیتا پرمیشر ہالیلویا اسی طریقے میرے پریبار کو میرے گھر کو آج میں دکھیت ہوں آج میں چنتیت ہوں آج میں پریسان ہو پیتا پرمیشر آج میں ہر ایک چیزوں کو آپ کے نام سے اسو مسیب کے آگیا دیتا ہوں آپ ہر ایک مسیب بھائی بہن جتنے بھی میرے بہنیں ہیں سبھی آگیا دیں گے آگیا دیں گے کہ پرمیشر آپ کو آجات کرنے جارہا ہے وہ آپ کو چھونے جارہا ہے وہ آپ کو برکت دینے جارہا ہے وہ آپ کو آسیت کرنے جارہا ہے ہالیلویا چھوپ پیتا پرمیشر چھوپیتہ پرمیشتہ اس مسیح کے نام سے آج وہ آپ کے گھر سے ہر پرکار کی سیطانی طاقت نکلنے والی اس مسیح کے نام سے آج وہ آپ کے گھر سے جانے والی طاقت ہر پرکار کی بیماریاں ہر پرکار کی روگاڑی بشاروں نیر بلتا ہیں آپ کے جیون سے جانے والی اس مسیح کے نام سے نکل اس مسیح کے نام سے آج آپ نے گھر سے آگیا دیجئے آگیا دیجئے وہ ہر پرکار کا سیطان آپ کے گھر سے نکلنے والا اس مسیح کے نام سے وہ ہر پرکار کی سیطانی طاقت آپ کے بچوں کے جیون سے جو آپ کے بچوں کے جیون کو برباد کر رہی اس مسیح کے نام سے آج وہ ہر پرکار کی سیطانی طاقت آپ کے جوب نہیں لگ رہی ہے اس مسیح کے نام سے ہم دعا کرتے پراتھ نہ کرتے بنتی کرتے پیتا پرمیسر آگیا دیجئے کہ جو سیطانی طاقت آپ کے کاموں کو روک رہا ہے اس مسیح کے نام سے وہ جانے والے اسو مسیح کے نام سے آپ کے گھر میں برکت نہیں آ رہی ہے آپ کے بچوں کے سادھی کرنا ہے رسطے نہیں آ رہے ہیں پرمیسر آج ان کو چھونے جا رہا ہے ہر پرکار کی بیماریوں سے آپ کو اجات کرنے جا رہا ہے پویتر آتمہ کے دورہ اب اسے کرنے جا رہا ہے پرمیسر آپ کے سرگدوت یہاں پرمیسر اوبستت ہے پتا پرمیسر جو بھی بیٹے بیٹے جن کے کانوں تک ہی آواز پہنچ رہی ہے وہ اگر چار پائی پہ لیٹے ہوئے ہیں کھاٹ پہ پڑے ہوئے ہیں اسو مسیح کے نام سے چنگے ہو جائیں اسو مسیح کے نام سے اسے وقت اٹھیں اسو مسیح کے نام سے اور وہ چلے اور پھرے آپ کی گواہی دے پرمیسر کیونکہ آپ نے وہ سامرت ہے آپ نے وہ طاقت ہے آپ نے پتا پرمیسر مردوں کو جیبت کیا ہے آج ان مسیح بھائی بہنوں کو جیبن کو چھو پتا پرمیسر جب آپ نے مردوں کو جیبت کیا ہے آپ نے لکوے کروگے کو ٹھیک کیا ہے آپ نے گریبوں کو دھنوان بنایا ہے آپ نے گیاں اور بدھو سمجھ دھی ہے پتہ پرمیسر آج ان کے جیون کو آج ان کے بیٹے اور بیٹوں کو دے پتہ پرمیسر وہ گیاں وہ بدھی وہ سمجھ تاکہ وہ اپنے گیاں و بدھی سمجھ کے دورہ پتہ پرمیسر آپ کی مہمہ کرسکیں آپ کی استط weakest کرسکیں آپ کی برسنسہ کریں آپ کا دھنوات کریں حالیلویا حالیلویا دھنوا دیشو دھنوا دیشو پروبہ جیس تو ہی آپ کی مہمہ ہو آپ کی بڑائی اندنی محب جیجس اندنی محب جیجس کشو مسیح کے نام سے آگیا دیجئے بولی اپنے مو سے ہر ایک مسیح بھائی بھی بولے گا اپنے مو سے بولیے کہ یہ سیطان میرے گھر سے نکل کشو مسیح کے نام سے میرے بیٹے کے جیمت سے نکل ہر ایک کاموں کو لے کر کے ایک کاموں کو لے کر کے آگیا دیجئے آج آپ کے گھٹنے میں درد ہے آج آپ کے پیروں میں درد ہے آج آپ کے پیٹ میں درد ہے آج آپ کے سر میں درد ہے آپ کو پتری ہے آپ کو کینسر ہے آپ کو انیک پرکار کی بیماریاں ہیں اسو مسیح کے نام سے جو بھی سمجھے آئے ہیں اسو مسیح کے نام سے آج آگیا دیجئے آگیا دیجئے پرمیشنر آپ کو آجاد کرنے جارہا ہے آپ کو چھونے جارہا ہے اسو مسیح کے نام سے اسی وقت اسی گھڑی آپ چنگی ہوگی اسو مسیح کے نام سے پرمیشر آپ کی ستی ہو آپ کی مہمہ ہو آپ کی بڑائی ہو آپ کا دھنوات کرتے ہیں پتا پرمیشر کہ اس رشتی کے کرتا آج میرے بچوں کو تو نے آجاد کیا پرمیشر آج میرے بچوں کو مجھے گھر سے میرے ہر پرکار کی سمشہوں سے اس سیطان کو میرے گھر سے نکالا آج آپ کی گھر جیس سیطان بھاگنے والا ہے وہ ہر پرکار کی بیماریوں کو لے کر کے بھاگنے والا اس سمشہ کے نام سے جو آپ کے جیون میں پیروں کے درد کی دوارہ گھٹنوں میں درد کے دوارہ انہیں پرکار کی سمشہوں کے دوارہ بیماریوں کے دوارہ پتھری کے دوارہ انہیں پرکار کے جو بھی کسی بھی پرکار کے بوڑی کے پار سے بھی کسی بھی حصے میں کوئی درد کوئی تکلیف اس سمشہ کے نام سے آگیا دیجئے آگیا دیجئے آج آپ کی جیون سے نکلنے والا اس سمشہ کے نام سے سبھی لوگ جتنی لوگ پرمیشر کی بچند سن رہے ہیں سبھی لوگ اپنے مو سے بول کر کے آگے دیجئے آگے دیجئے آگے دیجئے بولیں اسو مسیح کے نام سے دھنواد کرتے ہیں پرمیشر آپ کی ستک کرتے ہیں آپ کی مہمہ کرتے ہیں اسو مسیح کے نام سے اپنے گھر کے ہر ایک بیماریوں کو ہر تکلیفوں کو اسو مسیح کے نام سے اسو مسیح کے نام سے پوری اسو مسیحوں کو لے کر کے ہر پرکار کی پیسے کی پرابلم کے لے کر کے ہر پرکار کی سمشیعوں کے لے کر کے اسو مسیح کے نام سے دور ہو جائے اسو مسیح کے نام سے نکل اسو مسیح کے نام سے نکل تھا میرے گھر سے نکل اسو مسیح کے نام سے آلیلویہ 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 بہنمادی شد بہنمادی شد بگواب کی ستی ہو آپ کی مہمہ ہو آلیلویہ 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 بہنمادی شد بہنمادی شد بگواب کی ستی ہو آپ کی مہمہ ہو آپ کی بڑائی ہو پیتا پرمیشر اسو مسیح کے نام سے ہم پیتا پرمیشر آپ کا دھنواد کرتے ہیں پیتا پرمیشر کہ آپ نے میرے گھر سے ہر پرکار کی سیطانی طاقت کو ہر پرکار کی بیماریوں کو ہر پرکار کی دکھ کو ہر پرکار کی تکلیبوں کو پیتا آپ نے آج جات کر دی اسو مسیح کے نام سے پیتا پرمیشر ہم آپ کی مہمہ کرتے ہیں آپ کا دھنواد کرتے ہیں حیث و مسیح کے نام سے بتا پرمیشتر آمین میرے پیلی بھائیوینوں آپ کو بالکن بھی چنتیت نہیں ہونا ہے کیونکہ پرمیشتر نے آپ کو آپ کو ہر پرکار کی سمجھاؤں سے آجاد کیا ہے میرے پیو تو پرمیشتر آپ کو بہت آیس ہے آپ کے پریوار کو آپ کو سرچت رکھے اس کے لئے ہم ویتی و پراتنہ دعا کرتے رہیں گے آپ ہمیں کمنٹ کے مادہم سے بتائیے گا کس کے لئے پراتنہ کرنا ہے جس کے لئے پراتنہ کرنا ہے اس کے نام لکھئے گا بتائیے گا کس کے لئے پراتنہ کرنا ہے یہ بیماری ہے یہ دکت ہے یہ تکلیف ہے حیث و مسیح کے نام سے ہم اس کو آگے دیں گے وہ ہر پرکار کی سمجھیاں پرمیشتر سمدھان کرے گا ہر پرکار کی بیماریوں سے پرمیشتر بچائے گا حیث و مسیح کے نام سے ہم آگے دیں گے ہر پرکار کی سطر ہر پرکار کی دوشت آدمی ہر پکار کے رگاڑو بھی شاڑو نیر بلتا ہے آپ کے جیون سے نکل جائیں گے اس لیے آپ کو گھبرانا نہیں ہے آپ کو صبح سام پراتھا کرنا ہے تاکہ آپ پرمیشنر کی مہمہ کر سکے اور پرمیشنر آپ کے جیون میں وہ کام کر سکے جو آپ کو ضرورت ہے جو آپ کو چاہیے وہ پرمیشنر آپ کو دے سکے اور بہت سارے میری مسیح بھائی بین ایسے ہیں کہ جو سر دان ریسل بھیجنا چاہتے ہیں تو آپ دیئے گئے سکرین نمبر پر آپ اپنی سویم کی اچھے کے انسار جو آپ کو دان بھیج نہیں کیا سکتا ہے جو آپ بھیجنا چاہتے ہیں آپ کی اچھے کہتی ہے پرمیشنر آپ کو ہر چیزوں میں برکت دے گا آپ کو آسیز دے گا آپ دیئے گئے سکرین نمبر پر بھیج سکتے ہیں پرمیشنر آپ کے پریبار کو کوسال رکھیں وارڈ بلیشیو آل اپیو تینکنگ